موسیقی 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 کیونکہ اس کے اندر جو کوائل لگا ہوتا ہے اس کا مضاحمت کافی زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ زیادہ وولٹیج بھی اپنے اندر ہولڈ کر سکتے ہیں اس ریلے کا کوائل زیادہ ریزیسٹنس کا کیوں ہوتا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بعد میں ایکسپلین کرتا ہوں اچھا اب یہاں پہ دیکھیں کہ اس کی جو پیک اپ وولٹ ہوتے ہیں یعنی جن وولٹ پہ یہ اپریٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ تقریبا 208 سے لے کر 239 تک ہوتی ہیں اور کچھ وولٹیج جو اس کے اندر ڈرآب ہوتے ہیں چونکہ اس کا کوائل اس کا ریزیسٹنس کافی زیادہ ہوتے ہیں اس وجہ سے کچھ وولٹیج جس میں ڈرآب بھی ہوتے ہیں کچھ یہاں پہ انٹرسٹنگ چیز اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ تین پوائنٹ ہے جو کہ اس ریلے کی اندر ہوتے ہیں پوائنٹ نمبر ون آر ڈو پوائنٹ ون آر ڈو آر پوائیف پوائنٹ ون آر پوائیف میں میں جو پوائنٹ 2 اور 5 پہ ان میں کوئل ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتا ہے اور پوائنٹ 1 اور پوائنٹ نمبر 2 میں اس میں ایک الیکٹرکل کنٹیکٹ ہوتا ہے جو کہ کبھی کنیکٹ ہوتا ہے کبھی ڈس کنیکٹ ہو جاتا ہے ابھی میں آپ لوگوں کو اس ریلے کا جو انٹرنل سٹرکچر ہوتا ہے وہ دیکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں جو اس کے پوائنٹ رہے آپ کو بتانے کو کچھ کروں گا یہ point number one ہے point number two اور point number four point number five اور یہ درمیان والے یہ point number six ہے ٹھیک اس میں سے جو point number six اور point number four ہوتے ہیں ان کا relay کے اندرونی پارٹس کے ساتھ کوئی connection نہیں ہوتا اس میں ہم صرف supply لے کے آتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم compressor کے پیسٹر دواغر میں distribute کرتے ہیں جو اس میں important points ہوتے ہیں وہ کو point number five two اور one یہ one اور اس کے ساتھ دوسرا point number two اور point number five یہ تینوں جہاں بہت important points ہوتے ہیں جس طرح آپ اس ریلے کے کور پر دیکھ سکتے ہیں point one اور two میں electrical contact ہوتا ہے اور point two اور five میں coil ہوتا ہے اچھا یہ اس ریلے کا coil ہے جو کہ آپ لوگوں کو دیکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے دو عدد points ہوتے ہیں آپ کو میں دیکھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک یہ point ہے یہ نیچے والا یہ والا اور یہ point point number five ہے اس کے علاوہ یہ دوسرا point ہے point number two two اور five میں coil ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ایک نظر دیکھ لیں یہ five اور two جس طرح آپ ریلے کے coil پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں two اور five کے درمیان میں coil ہے اچھا اس کے علاوہ جو point number one ہے وہ تھوڑا سا interesting ہے اور وہ تھوڑا سا important ہے کیونکہ اس one number point کے لیے ہی تو یہ ریلے استعمال کی جاتی ہے اب یہ دیکھ لیں یہ آپ کا point number one ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں left side پہ یہ ٹھیک ہے اچھا آف حالت میں یہ ریلے کا جو one number point ہے وہ two number point کے ساتھ بدری ایک electrical contacts ملا ہوتا ہے جب یہ ریلے آف حالت میں ہوتی ہے لیکن جو ہی ریلے آن ہو جاتی ہے اور coil کے two اور five number points میں supply پہنچ جاتی ہے تو اس سے coil جو ہے وہ انرجائز ہو جاتا ہے یہ جب coil انرجائز ہو جاتا ہے تو اس کے جو سینٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں magnetic field یہاں پہ یہ اس plunger کو magnetic force کی وجہ سے کینچ لیتا ہے جس سے point number one اور point number two کے درمیان جو connection ہوتے وہ disconnect ہو جاتا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ electrical points number one اور two ہے جو ہی plunger magnetic field کے وجہ سے coil کے طرف attach ہو جاتا ہے آپ دیکھیں فاوران یہاں سے electrical contacts جدہ ہو جاتے ہیں اور پھر one number کا point جو ہے وہ supply سے disconnect ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھیں اس ریلے کا working principle آپ اس ڈیاگرام کی مات سے بہت ہی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ main supply ہے جبکہ یہ ریلے کا point number five اور یہ ریلے کا point number two ہے اور یہ point number five اور point number two coil کے points ہیں ٹھیک ہے جبکہ two number point کے ساتھ one number point جو ہے یہ بذر یہ electrical contact ملا ہوتا ہے ساتھی ساتھ یہ آپ کا compressor ہے اور یہ اس کی نیچے running capacitor ہے اور سب سے نیچے جو ہے وہ starting capacitor ہے main supply کا ایک تار ہم نے point number five کو دیا ہوا ہے جو کہ coil کو ایک supply مل دی ہے اور یہ ہی point number five سے ایک supply compressor کے common point کو پہنچ جاتی ہے اور main supply کا جو دوسرا تار ہے وہ ہم نے point number four ریلے کے point number four کو دیا ہوا ہے اور point number four سے یہ starting capacitor running capacitor اور compressor کے running winding میں چلا جاتا ہے اب میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا ہے کہ یہ جو ریلے ہے یہ ان compressor کے ساتھ use ہوتی ہے جو کہ capacitor start capacitor run motor ہو ایسے motors جن کو starting میں بھی capacitor اور running میں بھی capacitor کی ضرورت ہوتی ہے اب جو ہی compressor کو on کیا جاتا ہے تو main supply کے on ہوتے ہی point number five سے common کو supply پہنچ جاتی ہے اور point number four سے running کو supply پہنچ جاتی ہے جبکہ starting winding میں start capacitor کے تو یہ supply اس طرف سے پہنچ جاتی ہے جبکہ running capacitor سے یہ supply اس طرف سے پہنچ جاتی ہے سو یوں compressor کو ایک powerful starting tark بھی اور running tark بھی مل جاتا ہے جس سے compressor easily start ہو جاتا ہے اب جو ہی compressor start ہو جاتا ہے اس دوران فورا ہم نے اس سے starting کا جو capacitor ہے اس کو الہدہ کرنا ہوتا ہے یہاں پر ایک بہت ہی important technical point ہے جو کہ آپ نے سمجھنا ضرور ہے لیکن یہ coil جو ہے یہ زیادہ resistance والا کیوں لگایا گیا ہے یہ اس لیے کہ اگر یہ کم resistance والا لگایا ہوتا تو پھر جو ہی ہم relay کو supply دیتے یہ فوراں coil جو ہے وہ energize ہو جاتا اور coil energize ہوتے ہی اس نے point number one کو disconnect کرنا تھا تو اس دوران پھر تو starting capacitor کا جو تار کے اور compressor میں پہنچ ہی نہ پاتا تو اس وجہ سے relay کا جو coil ہے یہ زیادہ resistance والا ہے تاکہ یہ energize ہوتے ہوئے کچھ millisecond کا ٹائم ضرور لے اور اس دوران starting capacitor کا جو starting تارک ہے وہ compressor تک آسانی سے پہنچ جائے simple words میں کہ جب تک starting capacitor کا starting تارک اس point number one کے through point number two اور پھر starting winding میں پہنچ جاتا ہے تب تک یہ relay کا coil energize نہیں ہوگا کچھ millisecond کے بعد جب relay کا coil energize ہو جاتا ہے اس وقت تک starting capacitor نے اپنا کام دیاگرام کیا ہوتا ہے اور پھر یہ disconnect ہو جاتا ہے اچھا میں نے اسی ڈیاگرام کے مطابق اس relay کے ساتھ connection کر کے آپ لوگوں کو practically دیکھانا ہے یہ آپ دیکھیں یہ میرے پاس compressor لگا ہوئے top side پر سادھی ساتھ یہ relay ہے نیچے اور یہ yellow color میں starting capacitor ہے جبکہ دوسرا رننگ کے پیسٹر ہے اب میں نے supply دینی ہے ایک point number five کو اور دوسرا supply جو ہوں میں نے point number four کو دینی ہے اس کے بعد میں compressor کو on کروں گا top multimeter بھی میں نے impair meter پر لگایا ہوا ہے تو آپ چیک کر سکیں گے سو ابھی میں میں نے switch کو on کرنا ہے تو آپ دیکھ سکیں گے یہ کمرسہ start ہو گیا اور آپ نے دیکھ لیا جو electrical points ہیں وہ disconnect ہو گئے ایک بار پھر سے میں off کرتا ہوں پھر سے آپ کو on کر کے دیکھاؤں گا اچھا اس relay میں دو قسم کی فارٹ آ سکتے ہیں ایک تو اگر اس کا coil جل جائے اور دوسرا کی اس کی جو electrical point سے اس میں کار بنا جائے کہ کنdoo سوائی ہوپ کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئیے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں شیئر کرے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اگر چینل پر نائے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا انٹیل ٹو نیکس ویڈیو مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ